بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایف ایسی کا یہ ایک ٹوپیک ہے رسید نویسی ٹھیک ہے تو آج ہم رسید لکھنا سکھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چیلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو رسید ایک بہت اہم ٹوپیک ہے دس نمبر کا سوال ہے یہ اردو کے پیپر کے لیے تو یہ بہت زیادہ امپورٹن ٹوپیک ہے تو رسید لکھتے کیسے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جو بھی اوپر لکھنا ہے سوال نمبر اس کے بعد نیچے رسید ویسی وغیرہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے انوان انوان کے سامنے بالکل نیچے نہیں بالکل سامنے آپ نے لکھ دینا ہے جس بارے میں رسید پوچھی گئی ہے جیسے لکھا گیا کہ رسید لکھنی ہے قرائے مکان کے لئے تو آپ نے وہ ہیڈنگ دے دنی ہے رسید برائے وصولی رقم وابط قرائے مکان ہم رسید لکھتے ہیں اس لئے تاکہ ایک ریکارڈ رہے کہ یہ رقم ہمیں وصول ہو چکی ہے اور رسید لکھتا کون ہے جو رقم وصول کرتا ہے جیسے مالک مکان رقم وصول کر رہا ہے تو وہ لکھے گا یہ رسید یہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے تاکہ کل کو بحث وغیرہ نہ ہو سکے ثبوت رہے اس لئے لکھی جاتی ہیں تو انوان کے بعد نیچے آپ نے ہیڈنگ دے نہیں ہے بلکل درمیان میں کر گئے ہیڈنگ نہیں ہے یہ یہاں سے مطلب آپ کا آنسر شروع ہو چکا ہے وہ تو خیر یہاں سے بھی ہو گیا تھا لیکن ویسے بتا رہا ہوں یہ مارکر سے نہیں آپ نے لکھنا ہے یا آپ نے پین سے جس سے بھی آپ لکھتے ہیں سارا پیپر وہ لکھنا ہے باعث تحریر آن کے یہ بالکل میڈل میں لکھنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تحریر لکھنے کی وجہ یہ فارسی کا لفظ ہے تو یہ لکھنے کے بعد تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے اپنی رسید کا آغاز نفس مضمون جو ہے وہ مبلغ آٹھ ہزار روپے یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے مبلغ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے رقم لکھنی ہے جتنی قرائے مکان ہے مکان کا جتنا بھی قرائے وہ آپ نے لکھنی ہے مبلغ آٹھ ہزار روپے یہ تو پہلے آپ نے لکھ دی اردو میں آٹھ ہزار روپے اس کے بعد آپ نے ہنسوں میں بھی لکھنی ہے آٹھ ہزار روپے یہ آٹھ ہزار روپے لکھ دی اس کے بعد آپ نے یہ لازمی کرنا ہے تاکہ اگر کل کو کوئی رسید دیکھیں تو خود سے کچھ اڈیشن نہ کر سکیں ٹھیک ہے روپے نشف جن کے مبلغ چار ہزار روپے ہوتے ہیں مطلب آٹھ ہزار روپے جن کی آدھے چار ہزار روپے ہوتے ہیں تو یہ بھی اس لئے لکھ رہا ہے تاکہ کل کو کوئی اس میں چینجنگ نہ کر سکے دیکھیں اگر یہاں چینج کرے گا یہاں بھی کرنا پڑے گا تو پتا چل جائے گا اس لئے یہ آپ نے لکھنا ہے اس پر لکھنا ہے بابت قرائے مکان بابت کا مطلب ہے کس وجہ سے لکھا جا رہا ہے بابت وجہ کس وجہ سے لکھا جا رہا ہے قرائے مکان اب یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہ ساری رسید ہے کس بارے میں مکان کے قرائے کے بارے میں تو آپ نے وہ مکان کون سے ہے کیا اس کا مکان نمبر ہے کس گلی میں اس کی تھوڑی سی آپ نے انفرمیشن دے دنی ہے تو یہاں لکھیں بابت قرائے مکان نمبر ایک سو پچیس گلی نمبر تین گلی نمبر تین واقعہ جنا کلونی خانپور ٹھیک ہے یہ مطلب یہ مکان کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا بتا دیا اس پر لکھنا ہے ازاں مطلب قرائے دار کون ہے کون دے رہا ہے یہ رقم اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا بتانا ہے تو ازاں مطلب کے جو دے رہا ہے ازاں محمد وقاس ولد محمد مشتاق یا فرضی نام ہے سارے ٹھیک ہے تو یہ لکھنے کے بعد کس مہینے کے لیے ہے برائے ماہ مارچ دوہزار بیس اور یہ وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کچھ لفظوں کو کچھ تحریروں کو انڈرلائن کیا ہوئے ہیں وہ کیوں کیا ہوئے ہیں وہ اس لئے کیا ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو لفظ اور جو لائنیں انڈرلائن ہوئی ہیں یہ تمام رسیدوں میں اس طرح ہی آئیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے ہر رسید میں لکھنا ہے یہ بھی یہ بھی اور وصول پاک پر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام ہے یہ بھی آپ نے ہر رسید میں لکھنا ہے یہ ازام بھی تو اس لئے ان سے انڈرلائن کیا میں نے اس کے بعد آخری سارا ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے درمیان میں لکھنا ہے العبد اس سائٹ پر لکھنا ہے گواہ شد اس سائٹ پر بھی گواہ شد مالک مکان جو رسید جو مطلب پیسے وصول کر رہا ہے اور جو رسید لکھ رہا ہے اس کا آپ نے نام لکھنا ہے پتہ لکھنا ہے رہائش وغیرہ ٹھیک ہے اور گواہ دو گواہ لینے ایک اس طرف گواہ کا نام لکھنا ہے ایک اس طرف ادھر بھی گواہ کا نام اور اس کا رہائش وغیرہ پتہ وغیرہ ادھر بھی گواہ کا نام گواہ شو لکھنے کے نیچے نام رہائش پتہ وغیرہ ٹھیک ہے اس بعد العبد کے بالکل نیچے آپ نے شراختی کا نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے تاریخ یہ فرضی سا آپ نے لکھ دینا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ کوئی یاد کر کے جانے کی ضرورت ہے فرضی آپ نے لکھنا ہے شراختی کار نمبر اور اس کے جس دن دیا رسید لکھی گیا وہ تاریخ ٹھیک ہے تو یہ تھا رسید لکھنے کا طریقہ اور یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکان کے قرائے کے لیے اگر آپ نے موٹسیکل خریدی ہوتی مثال کے طور پر تو اس میں جیسے آپ نے لکھا ہے مکان کے بارے میں سارا کچھ آپ نے لکھا ہے ادھر آپ بتاتے کہ موٹسیکل کا کلر کیا ہے انجن نمبر کیا ہے اس کا ریجیسٹرشن نمبر کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ بتاتے ہیں اور ادھر لکھتے ہیں بابت وصولی رکم ٹھیک ہے یا پھر فروخت کی موٹسیکل اس طرح تو یہ ہے رسید لکھنے کا طریقہ اور اس میں یہ نہیں آنا تھا براہ ماہ مارچ کیونکہ وہ تو ایک دفعہ ہی دینی ہوتی ہے تو یہ رسید لکھنے کا طریقہ تھا امیدہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی پسند ہی ہو تو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اور رسید لکھنے کے لئے کچھ اصلاحات بھی ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ